میرے آقا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نا اور قائلات میں کسی کوش نہیں ستایا حضور فرمارے ہیں مجھے تنا ستایا گیا فرمایا میرے تے بلال ہوتے میرے تے بلال ہوتے تی دن ایسے گزر ایک مہینہ کہ میرے تے بلال کو اٹھان دی کوئی شاہ نہیں دو میں جانا دے مالک کو کہ تم اتن روٹی تن انہوں میں لے کہ تم کہنا دین سانو کی ستا ہے یا کسے پروگرام اتن شاہ پر چھولے انہا میرے چاہوڑ انہا تم جانا جی کے لی محفل ہوئی میں نے تو جناب چھولے دے چاہوڑ بھی نہیں ایک مہینہ بکھا رہا ہوں اٹھ کے دے چاہوڑ اے مولوی میرے جائے مولوی رفیوی تائم کھانے مولوی پیر توبو 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 کیڑا بکھا رہا ہوں دا ہے بی بی قسم کے ایسے کپڑے پانجیاں بی قسم کیا جڑیاں لوگاں پر فوجود ہیں پھر دو سوئے دین کاری اور کی دیر کیوں جناب کی دے 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 بعد یہ صحابہ روٹی جو تو سامنے آن دی سی نا تا رو پہن دے سن کہنے یارو مصحب بن عمیر 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 شہید ہو گئے چادر ایک تیہ بند پدے ہوئے اسی صرف تیہ بند پدے ہوئے اسی ہے کہ حضور کے دھوڑے دی لغام کو دھونے میں نے مطلب پکڑا دیتا کی لغام بھی پکڑا دیتا کی نہ لغام بھی چندہ پکڑا دیتا ہے لغام تے سعید بن عواز پکڑی ہوئی چندہ اسلام کا مصحب بن عمیر حضور کے دے دیتا ہے ایک تیہ بند پدے ہوئے مہدانی ہوئے دی طرف چلتا ہے یہ بھی سوال مکی کا حضور سان اسلام کی دیتا ہے جو رکھر نے کپڑے سنو بھی لبا لے نہ پھر جہ تو شہید ہو گئے نہ پھر صحابہ نے عرض کی تی حضور ہے جہاں کفہ نے یہ تا سیر ڈھامتے ہیں پیر ننگے پیر ڈھامتے ہیں پیر سیر ننگا ہنگی کریے میرے آکھت یہ کھجوئے اس پیرے آسو آگے سن یہ مصحب پہ نمیرے ہوئے یہ جہاں چار سا درم دا سوٹ پاندھا سی مکہ بیچ یہ وجہ سوٹ کیمتی کوئی نہیں سی پاندھا یہ وجہ کیمتی عربتی خوشبو لانے سی اس گلی جو گزر کے سن گھنٹو خوشبو آنے سی اس گلی جو مصحب بن امیر گزریا حضور روپ ہے فرمایا یہتنا امیر کبیر آدمی آدمی رسول کی محبت اس کو کہاں لے آئی چارج مرنے کے بعد قفل بھی نہ ملے دسو دوائے زیادہ دوائے زیادہ اس دین رسول لاتے کے لئے اس دین جنار چلو اس دین دی فاظت واسطے ساڑھے نار ساڑے ہو وہ روٹیاں پڑھیاں واسطے اور جماعتہ بڑیاں نے لیکن ستر سال روٹی بھی کوئی نہ ملی دیم بھی کوئی نہ مڑیا جو دیم دے پیسے باروں جھلے کالوں کے پیسے جنگے وہ کہنگے جڑے اپنے نبی لڑ وفادار کوئی نہیں تو جڑے بار پیسے منگڑ گا کر پیسے کوئی نہیں مل رہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر تل بکل یوں ہی خوار پھرتے ہیں کہنگوں کس نے پیسے دے نہیں وہ کہنگ گئٹ گئے وہ مٹ گئے پوسٹوں کے بیٹھ کے جڑے اپنی نبی لڑی سلطہ دفاع نہ کر سکے وہ ساڑے کو پیسے لے جاتے نہیں کریں گے اگر یاد رکھیں احتاریشی میں جملہ کیا تھا یہ ٹیم بڑھ بھی کیا تھا کہ پاڑی کوئی میں نے آنا تو ساں نبی لڑی ناموس پر رضایئے کر کے پیسے میں لاتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور باہر جا کر باتیں کرتے پھرتے ہو ایسے نہیں ہونا یہ ایک دن کی دو دن کی بات ہے رب سب سے بڑا غیور ہے حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے جنابی یوسف علیہ السلام جنابی یوسف علیہ السلام کھوویچ پڑ دیا نا کافلہ آ گیا انہیں ڈول پایا جنابی یوسف چھول پکڑ کے دیکھوئے لبارہ آ گیا کانو یا بشرا ہاظا غلام وہ کہنے لگو کتنی کچھ خبری آئی بات ہے یہ تیمیچو بچہ خوبصورت نکڑایا بھائی پھر مس جائے انہیں کہے تو ساڑا پجیہ آئے غلامیں انہیں کہے ان کی پرورامیں انہیں کہے بشراو بسامن بخس اندرائے ومادودا فکانو فی من الزاہدین انہیں کہ اسی یہ غلام بیچ میں ہیں جو مسلم دی بڑی بیڑی آدھو تے چاند کھوٹے درم ہی دے دے ہو اسی یہ غلام بیچ میں ہیں جنابی یوسف دی قیمت لگی بازار مصر اچھ اے علماء کم از کم چھ مہنے جمعہ پڑھا سر دے سورہ یوسف دے ہوتے اسی کیوں نہ پڑھا دے جمعہ سورہ یوسف پڑھ کے دسوں پہ انہوں کہ جنابی یوسف دی صرف قیمت بھئی بازار اچھ اب ست سال قاتلے آیا مصر اچھ ست سال قاتلی آگئی تو تپیدہ بچوی جب تو جنابی یوسف دے پیرنس بکیا نہیں سینا دون قیمت بچوی جب آپ نے ویج کی نہیں سنگنا گئے اس وقت تا رب قاتل نہیں اٹھایا آپ اپنے نبیوں کی عصب دیمارے اتنا خیورے وہ تو جنابی یوسف ہے اور امام العبیاء کی بات تو ہے لی سلطہ بار سلطہ بار دورنا بے شروع دورنا سلطہ بار سلطہ بار